اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد نقیب ملت بیرسٹر اسدو دین ویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکون پارلیمنٹ حضرباد اور رکون اسمبلی کاروان وسنگر ایڈیزل انچاد قوسر مہیدین کی ہدایت پر موزے مغرم پلی میں محمد اتھر احمد صدر مجلس ظاہر آباد کی خیادت میں مغرم پلی کے لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی ان کو اتھر احمد اور مطمد شیخ رفی نے پارٹی کا کھنڑوہ پہنا کر پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی اس موقع پر صدر مجلس ظاہر آباد محمد اتھر احمد نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جو عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کرواتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکون پارلیمنٹ حیدر آباد جناب بیرسٹر اصد الدین ویسی صاحب مسلمانوں بچھڑے طبقات دلی تعدیوہ سی تمام کے لئے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ہر مسئلے پر پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں اتھر احمد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ موجودہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں یہ نام نہاں سیکلر پارٹیاں صرف ووڈ بینک کے طور پر مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں آج مسلمان سب سے زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں تعلیمی میدان میں ہو یا کاروباری میدان میں صدر مجلس زہیر آباد محمد اتھر احمد نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مجلس میں شمولیہ پر اختیار کرنے عوام سے اپیل کی اور اصد الدین ویسی صاحب اور اکبر الدین ویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کی اپیل کی اس پروگرام کو دھنہ سری صدر محمد اکبر نے آرگنائز کیا جنات جماعت میں شامل ہونے والے محمد عبدالولی شیخ رفی محمد شبیر شیخ دستگیر مصطفی خریشی عبداللطیف یونس رفی عمران سلیم بابا نصار مرتزہ مولانا علطاف سید رفی امیر ملتانی عارف رحیم اکبر وجیش صادق علی سمدانی ممون کے علاوہ کسیر تعداد موجود تھی اس موقع پر شریک محتمدین میں آمیر بن عبداللہ محمد شعیب جماعت کے خیادین محمد شفی محمد مجاہد محمد شریف محمد سمیر کے علاوہ دیگر موجود تھے ظہیرہ بار سبیورو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر خیاض احمد کی یہ تفصیلی ریپورٹ موسیقی